بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس دن کے بعد ساہر نے اسے ایک نظر دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا اس کی موجودگی میں بھی انجان بنا رہتا حالانکہ کالج لانے اور گھر لانے کا کام اب بھی اسی کے ذمہ تھا لیکن اس سارا وقت میں بھی وہ اسی طرح رہتا جیسے وہاں دوسرا کوئی موجود ہی نہیں عشاء کو اس کی ناراضگی یا بے نیازی کی کوئی پرواہ نہیں تھی اسے بس ساہر سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑانے کا انتظار تھا دادی کی طبیعت اکثر ناساس ہو جاتی تھی اس لیے وہ چاہ کر بھی کچھ کر نہیں پا رہی تھی فجر کالارم بجا تو وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ پاشروم میں آ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کیا تھا کہ نین کا خمار اتر جائے باہر آ کر اپنا ٹپٹہ باندھا اور جائے نماز بچھا کر فجر کی نماز ادا کی اس کے بعد کچھ دیر قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہی یہ اس کا روز کا معمول تھا نماز کے بعد ساہر کے واپس آنے تک وہ قرآن شریف پڑھتی اس کے بعد کبھی تھوڑی دیر کے لیے سو جاتی یا کبھی دادی کے روم میں آ کر انہیں قرآن شریف پڑھ کر سناتی اس کے بعد دونوں مارننگ واگ کے لیے باہر چلے جاتی تھی کیونکہ آج کل زیادہ تر بیماریوں کی وجہ ہوا کی یا لودگی بھی ہے سائر کی آنے پر اس نے تھوڑی دیر پڑھ کر قرآن مجید رکھ دیا جائے نماز بھی لپیٹ کر اپنی جگہ پر رکھی انٹر کام پر کافی کا کا اور لائٹ بند کر کے ڈریسنگ روم میں آئی سکائی بلو کلر کی گھٹنوں کے اوپر تکاتی ٹی شیٹ پر بلو ٹریک پینٹ پہنے رپٹہ کاندے پہ پھیلائے وہ ہمیشہ مختلف کپڑے پہنتی تھی لیکن صرف ایسے جن سے بدن کا کوئی حصہ نظر نہ آئے اور کپڑے چائیں ویسٹرن ہو دوبتہ ساتھ ہونا لازمی تھا بھلے سر پر نہ اوڑے کپڑے چینج کر کے باہر آئی تبی ملازم نے دروازے پر دستک دی دروازے کو تھوڑا سا کھول کر اس نے کافی کا کپ تھام لیا اور شیشے کے دور کو سلائیڈ کر کے بالکنی میں آگئی ہے روم گھر کے باقی کمروں کی مقابلے میں بہت خوبصورت تھا رنگ سے لے کر سامان تک بیسٹ چوائس تھا جیسے کسی ریاست کے شہدادے کا کمرہ ہو بیڈ ایسی جگہ رکھا ہوا تھا کہ بالکنی کی سلائیڈنگ ڈور سے پردے ہٹانے پر روشنی سیدھی بیڈ پر پڑتی بالکنی کی سفید دیوانے جامنی پھولوں کی بیل سے سجی ہوئی تھی جو چھت سے نیچے آ رہی تھی وہیں ایک جانب کچھ ایکسرسائز مشینے اور ڈیمبلز رکھ کر ساہر نے اپنا چھوٹا سا جم بنایا ہوا تھا اس کی باڈی کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اسے جیمنگ کا کتنا شوق ہے دوسری طرف ایک آرام دے کرسی تھی عیشہ گریل کو تھامے کھڑی کافی پیتے ہوئے وسیعہ ریزلان کا جائزہ لے رہی تھی بارش کا موسم ہونے کی وجہ سے ہوا میں ہلکی ہلکی سردی تھی سورج بھی پوری طرح تلو نہیں ہوا تھا لیکن مالی اپنے کام سے لگ چکا تھا وہ ایک کے بعد ایک سارے پودوں کو پانی دے رہا تھا سارے لان میں گاز کی ہری چادر سے بچھی ہوئی تھی اطراف میں ترہ ترہ کے پھول والے پودے تھے جن پر گری شبنم کی بندے موتیوں کی مانت چمک رہی تھی اتنا خوبصورت نظارہ تھا کہ روح تک پرسکون ہو جائے کافی ختم کر کے وہ روم میں آگئی کپ میز پر اکر پرس لینے علماری کی جانب بڑی لیکن اچانک پیر مڑ گیا اور وہ لڑ کھڑا کر سوفے پر سیدھے ساہر کے اوپر گر گئی اس نے اربڑا کر آنکھیں کھولی عیشہ کو اتنے قریب دیکھ کر اسے ایک پل کو خواب سا گمہن ہوا وہ اسے دیکھتا ہی رہا عیشہ بھی پریشان ہو گئی چار دن بعد اس سے سامنا ہوا بھی تو کیسی حالت میں جہاں اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کی گرم گرم سانسوں کی تپچ سیدھے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کی گلے کی چین ساہر کے شرٹ کے بٹن میں علج گئی اس لیے وہ دوبارہ وہیں گر گئی کیا ہے یہ سب ساہر نے دھیمیں مگر سخت لہجے میں پوچھا لیکن عیشہ نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اپنی چین آزاد کرانے لگی ذرا دیکھ کر چلا کر خود بار بار آ کر مجھ پر گرتی اور گرا ہوا مجھے کہتی ہو عیشہ نے اس کے تنز پر اسے غصے سے دیکھا مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم پر گرنے کا میرا پیر مڑ گیا تھا وہ دوبارہ چین چھڑانے میں لگ گئی میں مان لوں گا کیونکہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں ساہر نے ایک چٹکے سے چین کو کھیج کر الگ کر دیا چین تو نہیں لیکن شرٹ کی بٹن ٹوٹ گئے عیشہ سکون کا سانس لے کر اس سے الگ ہوئی لیکن اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا پیر مڑنے سے موچ آ گئی تھی بڑی مشکل سے خود کو سنبھال لے وہ بیٹ تک آئی اور پیر کا جائزہ لیا ہلکی سی سوجن آ گئی تھی درد کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ساہر بہت صحیح سے ہی دیکھ رہا تھا عیشہ کے آنسو تو اس کی کمزوری تھے فوراں اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل سے سپریہ لیا اور بیٹ پر اس کے پیر کے قریب بیٹ کر عیشہ نے اپنے دونوں پیر سمیٹ کر اس سے دور کر لیے اس کی سرکت پر ساہر نے اسے غصے سے دیکھا اور موچ والا پیر کھینچ کر پینٹ کو ٹکھنے کے اوپر اوپر کیا کیا کر رہے ہو چھوڑو میرا پیر اس نے دوبارہ پیر کو کھینچ نہ چاہا لیکن ایک تو درد اس پر اتنی مضبوط پکڑ کہ وہ ایک ہنچ بھی ہیل نہیں پائی ساہر نے پیر کا جائزہ لیا اور ایک زور سے انگوٹھے کو کھینچ کر پیر کو جٹکا دیا درد کے مارے اس کی چیز نکل گئی اس نے ساہر کو پیچھے دکیلنے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن ساہر نے خود تک پہنچنے سے پہلے اس کی کلائی کو پکڑ لیا دوسرے ہاتھ سے پیر پر ٹھیک سے سپریہ کیا اور ایشا کا ہاتھ چھوڑ کر وہاں سے اٹھ گیا سارے وقت میں وہ کچھ نہیں بولا جبکہ ایشا غصے کے مارے اسے گھوٹی رہی جسے نظر انداز کرتا وہ واش روم میں آ گیا تم خود کو سمجھتے کیا ہو اس کے باہر آتے ہی برس پر اس آہر نے کوئی جواب نہیں دیا انٹر کام پر کافی ککا اور ڈریس ایک ٹیبل کے آ گیا آ کر بالوں میں برش کرنے لگا میں تم سے پوچھ رہی ہوں سارے نے پہلے آئینے میں اسے دیکھا اور برش رکھ کر اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے کیا ہے اس کا لیا جا سخت تھا تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھا ہاتھ لگانے کی وہ دانت پیستے ہوئے بولی میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا واقعی تمہارا پیر مڑ گیا تھا یا تم جان بوجھ کر مجھ پر شیٹ اپ یوں راسکل میں تمہاری گندی صورت کو دیکھنا میں پسند نہیں کرتی وہ غصے سے بولی جانتا ہوں لیکن اگر ایک ہی چیز اتنی بار ہو تو کسی کو بھی ڈاؤٹ ہوگا بے نیازی سے کہتا ہو دروازے کی جانب بڑا کافی کا کپ لیا اور سوفے پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ آن کر لیا تمہارا مطلب ہے میں جان بوجھ کر تمہیں اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی اس نے بے یقینی سے پوچھا اتنا صاف صاف تو کہہ رہا ہوں سکرین پر نظریں جمعے وہ بے نیازی سے بولا عشاء صدمہ کسی کیفیت میں اسے دیکھتی رہی یا اللہ اگلی بار اگر میں گر جاؤں تو بھلے میرے پیر جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ جائیں لیکن مجھے اس آدمی کا سارا مت دینا وہ غصے سے اسے گھور کر بولی سوچ سمجھ کر دعا مانگا کرو تمہاری دعا کا اثر دیکھ چکا ہوں ایک بار اس نے ایک سی پلیکر کپ میز پر رکھا عشاء کا دھیان اب تک اس طرف نہیں گیا تھا سائر کی کہنے پر اسے یاد آیا واقعی اس نے سائر کو کبھی نہ دیکھنے کی دعا مانگی تھی لیکن وہی اس کی زندگی کا سب سے اہم شخص بنا دیا گیا اس نے شکوا کنا نظروں سے چھت کی جانب دیکھا اور دلی دل میں اللہ سے ناراض گجتائی وہ یہ بھول گئی تھی کہ جب بندے کا فیصلہ اللہ اپنی مرضی سے کرتا ہے تو اس میں ہماری بہتری چھپی ہوتی ہے لیکن ہم ناشکری کر کے اپنی خوشیوں کے دشمن بن جاتے ہیں اس نے دادی کو فون کر کے اپنی صورتحال بتائی اور ان سے معذرت کی دادی نے اسے آرام کرنے کا کہہ کر دعائیں دیتے ہوئے فون بند کر دیا وہ کافی دیر تک سوتی ہے جب آنکھ کھلی تو دادی اس کے نزدیک بیٹھی شفقت سے اس کے بالا میں انگلیاں پھیر رہی تھی وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی دادی آپ یہاں آپ اوپر کیوں آئیں مجھے کہہ دیتی میں آ جاتی وہ جانتی تھی دادی کو سیڑھیاں چڑھنے میں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس حالت میں تم کیسے آتی کہ اپنی بیٹی کے لیے میں چند سیڑھیاں بھی نہیں چڑھ سکتی اس کی موجودگی میں آج وہ پہلی بار اوپر آئی تھی وہ بھی اس کی خاطر عیشہ کو ان پر بہت پیار آیا دادی آپ بہت اچھی ہو وہ ان کی گلے لگ کر بولی اسے اپنے امی ابو کی محبت یاد آگئی تو آنکھوں میں آنسو آگئے ارے تم رو رہی ہو کیا بہت درد ہو رہا ہے اس نے انگلیوں کی پشت سے آنسو ساف کرتے ہوئے گردن نفی میں ہلا دی دادو میں نکل رہا ہوں آپ سیڑھیاں اترنے کے لیے نینہ کو ساتھ میں ضرور لینا وہ ڈریسنگ ڈوم سے باہر آ کر بالوں کو جیل سے سیٹ کرتے ہوئے بولا تم جا کہاں رہے ہو وہ بھی بینا ناشتہ کی ہے ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے دادو میں وہی اوپر کچھ کھا لوں گا ہماری ضرورت پڑ سکتی ہے اس لیے آج سارا وقت اس کے ساتھ رہنا دادی نے سختی سے حکم دیا دادو میں بس میٹنگ اٹینڈ کر کے واپس آ جاؤں گا تھوڑی دیر میں اب کہ وہ ان کے پاس آ کر بولا بلکل نہیں میں نے کہہ دیا کہ تم نہیں جاؤگے تو نہیں جاؤگے ڈاکٹر کو فون کر کے بلاؤ نہیں دادی اس کی ضرورت نہیں ہے میں بلکل ٹھیک ہوں عشاء نے انہیں رکنا چاہا دیکھ رہی ہوں کتنی ٹھیک ہو دیکھو کیسا مر جا گیا ہے چیرہ دیکھو کیسا مر جا گیا ہے اور تم اب تک یوں ہی کھڑے ہو جاؤ ڈاکٹر کو بلاؤ اور اس کے لیے کچھ کھانے کو بھی لے آؤ اس بار انہوں نے کچھ سختی سے کہا سوری دادو میں اپنا قیمتی وقت ان لوگوں کے لیے برباد نہیں کر سکتا جنہیں میری ضرورت ہی نہیں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ ایک ساتھ کہہ کر وہ بنا رکے باہر نکل گیا عیشہ اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی تم اس کی باتوں کو برا مت ماننا شروع سے ہی ذرا کم دماغ ہے ذرا ذرا سی بات پر غصہ ہو جاتا ہے لیکن اس دل کا برا نہیں ہے بس کبھی کبھی ہر ترمی کرنے لگتا ہے سات سال کا تھا جب ماں باپ کا سایا سر سے اٹھ گیا اس وقت تو کچھ سمجھنے کا بھی شعور نہیں تھا ماں باپ کی موت کا دکھ کیسے مناتا ہر کسی اسے بس ایک ہی بات کہتا تھا وہ دونوں بزنس ٹور پر گئے ہیں آئیں گے تو اس کے لئے دھیر سارے کھلونے لے کر آئیں گے کبھی کبھی گیٹ سے جھانک کر ان کا انتظار کرتا تھا مجھ میں اتنی عمت نہیں تھی کہ اسے بتا پاتی کہ اب وہ دونوں کبھی نہیں آئیں گے اکلوتے بیٹے کو کھونے کا دکھ بھول کر اس کا درد کم کرنا چاہتی تھی میرے بیٹے کی آخری نشانی ہے وہ میرے برو سے چھوڑ گیا تھا لیکن تمہارے دادا جان اس دکھ کو برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا اس وقت میں حقیقت میں ٹوٹ گئی تھی زندہ رہنے کی خواہش ختم ہو گئی تھی لیکن ساہر کا مصموم چہرہ دیکھ کر مجھے اپنا دکھ بھولنا لگا تھا وقت کے ساتھ ساتھ اس نے یہ یقین تو کر لیا کہ اس کا انتظار لاحصل ہے لیکن آج بھی افسوس کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارا ایک لمحہ بھی یاد نہیں ہے جسے یاد کر کے سکون پاسکے ان کا چہرہ آنسوں سے تر ہو چکا تھا عیشہ نے روتے ہوئے اپنے آنسوں سے ان کے آنسوں صاف کی اور ان کے گلے لگ گئی لیکن اب مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے تم ہو اس کا خیال رکھنے کے لئے وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس کا خیال نہیں رکھ سکتی دادی آپ نے مجھ سے غلط امید لگائی ہے لیکن وہ صرف سوچ کر رہ گئی دادی نے اسے خود سے الگ کیا دادی آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی سوری بیٹا میں نے تمہیں بھی پریشان کر دیا نہیں دادی آئی ایم سوری اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ مجھے معاف کر دینا پلیز دادی نے اس کی مصرومیت پر مسکرا کر اس کی پیشانی چوم لی تھی دروازہ کھول کر سائر اندر داخل ہوا ڈاکٹر کو فون کر دیا ہے میں نے پہنچتا ہی ہوگا وہ اپنی ٹائی نکال کر سائیڈ میں رکھتے ہوئے بولا مجھے معلوم تھا تم واپس آوگے دادی نے ایشا کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا آپ کی وجہ سے آنا پڑا ورنہ آپ خود کو بھول کر دوسروں کی خدمت میں لگ جاتی یہ کوئی دوسری تھوڑی ہے یہ تو میری بیٹی ہے انہوں نے ایشا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا لیکن آپ نے تو نہیں بتایا تھا پاپا آپ کے اکلوتے بیٹے تھے تو اب یہ بیٹی کہاں سے آگئی میری کوئی چھوٹی دادی بھی ہے کیا وہ چہرے پر سنجیدگی لیے شرارت سے بولا سائر مار کھاؤ گے میرے ہاتھ سے چلو مجھے نیچے چھوڑ آؤ اور ایشا تم کھانا کھا کر آرام کرنا اور کوئی بھی ضرورت ہو تو بلا ججک سائر سے کہنا انہوں نے پیار سے اس کا گال تھپ تھپایا جی دادی سائر انہیں لیے نیچے چلا گیا جب وہ واپس آیا تو ڈاکٹر کے ساتھ تھا ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کر کے دوائی دی اور آرام کرنے کی صلاح دی سائر نے ملازم سے کیا کر اس کا کھانا وہیں لگوا دیا وہ سارا دن وہ دوائی کے زیرے سر سوتی رہی اس لیے اسے سائر کی مدد کی ضرورت ہی نہیں پڑی سائر دن پر گھر کوئی آفیس بنائے فائلوں میں الجا رہا لیکن وقفے وقفے سے ایک نظر اس کی سوتے ہوئے وجود پر ڈال لیتا تھا جاری ہے دوستو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوستوں تک بروقت پہنچ سکے اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کیا کریں شکریہ